نمسکار دوستو پاکستانوں ایسے ہی سب چیچ کی مارا ماری چل رہی ہے لیکن اب ایک پاکستان سے انوخ نیوز آئی ہے پاکستان میں اب قبرستانوں میں بھی مارا ماری چل رہی ہے پاکستان کے سب سے بڑے شہر اور سب سے زیادہ آبادی والے شہر میں پیسے پیسے دے کر ایک قبر کے اوپر دوسرے قبر بنوا رہے ہیں لوگ ایسے حالات کی ہوئے کہ مرے ہوئے لوگوں کو قبرستان میں بھی جگہ نہیں مل رہی ہے اور پہلے سے دبے ہوئے لوگوں کے اوپر ہی لوگوں کو د کراچی کی آبادی ایک کروڑ ساٹھ لاکھ کے اوپر ہے اور اب کراچی میں پیسے کمانے کے لیے قبر مافیا تک آگئے ہیں کراچی میں قریب دھائی سو کبرستان ہے لیکن ہر کبرستان میں جگہ بچی ہی نہیں ہے آجادی کے بعد سے کراچی میں بنیادی ڈھاچہ گئی ہے اور جنسنگیہ لگاتار بڑھتی جا رہی ہے اس کا فائدہ کرب کھوڑنے والوں کو ہو رہا ہے اور ان کا روزگار تیجی سے بڑھ رہا ہے پھرانی کبریں توڑی جا رہی ہے کراچی جیسے شہر میں ایک ڈیڈ باڈی کو دفنانے کا چارج آٹھ ہزار روپے ہے لیکن کراچی کے لوگوں نے پچھلے سال اپنے لوگوں کو دفنانے کے لیے پچھپن ہزار سے ایک لاکھ پچھتر ہزار روپے تک دیئے تھے پاکستان میں کبر مافیا کو دودھ مافیا چینی مافیا اور جمین مافیا کی طرح لوگ فائدہ اٹھانے والے پرستہ جاری کے روپے دیکھتے ہیں اور ان پر عروپ لگاتے ہیں کہ دیش کی بڑھتی ہوئی جنسنگ کا گئے سب لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں اور پھر ادھر لوگ پیسے لے گے وہ کبر کے اوپر کبر بنائی جا رہے ہیں جو آتا ہے اس کو تو تھوڑا وہ نشانی ہوتی ہے اور جو بیچارہ نہیں آتا اس کی کبر غائب ہو جاتی ہے یہ دھندہ پاکستان کے رابلپنڈی پیشاور اور لاہور جب میں بھی تیجی سے پیل رہا ہے اب جن کی پریجنوں کی کبریں پہلے سے ہی کبرستان میں ہیں انہیں ان کی یادوں کو بچانا مشکل ہوتا جا رہا ہے کچھ لوگ تو اپنے پوروجوں کی کبروں کی چوگیدارڈو تک کر رہے ہیں کئی کوئی مافیا ان کے پوروج کے کبر کے اوپر ہی دوسری کبر نہ بنوا دے کچھ لوگوں کا تو یہاں تک کہنا ہے کہ جب وہ اپنے کسی رشتدار کی کرب میں گئے تو وہاں پر کسی اور کے نام کا پتھر لگا ہوا ملا ان کے اس طرح کے نام کا پتھر غائب ملتا ہے یہ کبر ان کے پریجن کی آخری نشانی ہوتی ہے اس کا ایک قرار پاکستان کی پاپولیشن بھی ہے جنسنگیہ کے حساب سے پاکستان دنیا میں پانچویں نمبر پر آتا ہے سینگ تراشت کے آگڑوں کے حساب سے دویار بیس میں پاکستان کی جنسنگیہ دوائیس کروڑ سے زیادہ تھی اور پاکستان کی پیتیس پرسنٹ آبادی شہری ہے لوگ گاؤں سے پلائن کر کے شہروں میں آ رہے ہیں ابھی ایسی ستیتی ہمارے دیش بھارت میں نہیں ہے شاید اس کا ایک قرار یہاں کی آبادی کا ہندو دھرم سے جڑا ہونا ہے ہندو دھرم میں اپنے ویشتروں کے شہوں کو اگنی دیوتا کو سمرپیت کر دیتے ہیں تو شمشان گھاٹوں میں یہ دفنانے والی دکتیں نہیں آتی ہیں